اسلام علیکم روز اس اس ملافہ ویڈیو والی سرکارو بھائی بڑی ہی مزدار قسم کی حرکت ہو گئی ہے یہاں پر سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آٹھ لاغ روپے کا آئی فون آرہا ہے کوئی کہہ رہا ہے چھ لاغ روپے کا آئی فون آرہا ہے لیکن بھائی آپ کا بھائی ستائیس ہزار روپے کا آئی فون ڈھونڈ کے لیے آیا ہے مجھ سے مت پوچھے گا کہ میں نے کہا سے لیا ہے بھائی میرے پاس آئی فون 15 پرو میکس کسی بندے نے مجھے ستائیس ہزار کا بیچا ہے اور میں یہ بات لے کر دوں کہ دس is not an actual آئی فون 15 پرو میکس یہ اصل میں جو ترکش کاپی کہلاتی ہے وہ ہے تو آج کیسے ویڈیو کے در بسکرلے مسکر باکسی کرنے والے ہیں دیکھنے والے ہیں کہ آپ کو ستائیس ہزار کے اندر کس طرح کا آئی فون 15 پرو میکس ملتا ہے یہاں پر میرے پاس آئی فون بھی موجود ہے جو کہ ہم پہلے بھی انبوکس کر چکے ہیں ٹائٹینیم بلو کلر کے اندر اس کی انبوکسنگ ایکسپیئرنس دوبارہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو ایک بار یاد آجائے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر بریڈیڈ آپ کو کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے ٹائپ سی والی اور اس کے علاوہ وہی پیپر ورک ہے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں and this is a really nice looking device آپ اس ڈیوائس کو ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کو اس کی جو پریمیم نیس ہے اس کا کافیت تک اندازہ ہو جاتا ہے اس کو کر دیتے ہیں ہزارا سائٹ پر کچھ ٹائم کے لیے کیونکہ آگیا ہے ہمارا شاکار 27000 روپے میں آئی فون 15 پرو میکس اور بھائی یہاں پر سب سے پہلی چیز جو کہ نوٹسیبل ہے وہ یہ ہے کہ ایپل کا لوگو جو ہے نا وہ ایسے نہیں لگ رہا کہ کسی نے کوشش بھی کیا سینٹر میں لگانے کی like وہ بالکل ہی آف لگایا گیا ہے اور سائٹ پر جو آئی فون 15 پرو میکس لکھا ہوئے نا وہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ بس جلدی جلدی میں کسی نے لکھ دیا اور نیچے والا لوگو بھی بڑا خراب لگا ہوئے ہیں اور باکس کی جو کوالیٹی ہے وہ بھی کافی آف ہے ان فاکٹ جو فرنٹ سائٹ پر فون بنا ہوئے ہیں وہ بھی آئی فون 14 سیریز کا موبال فون ہے باک سائٹ پر لکھا تو یہی ہوئے کہ یہ اللہ موڈل ہے اور آئی فون 15 پرو میکس ہے اور یہ آئی فون 15 پرو میکس کا اپیرنٹلی ایک ٹیرابائٹ والا ورجن ہے ڈبا کھول لیتے ہیں یار ایک ایپل والوں کی حالت خراب جا رہی ہے وہ ایک طرف پلاسٹک کی وجہ سے چیارجر نکال رہے ہیں لیکن انہیں پلاسٹک ڈال کے ضرور بھیجا ہے ملاک کرو بھائی یہ پلاسٹک کے ساتھ آتا ہے موبال فون جو ہے یہ نیچرل ٹائٹینیم کلر کے اندر آ رہا ہے جو کہ to be very honest on this one اپل کا مہنگا کلر ہے اور اس کے اندر کوئی تار کوئی کچھ اور ایکسٹر چیز دیکھنے کو نہیں ملی صرف اور صرف آپ کو جو موبائل فون ہے وہ اس ڈبے کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کوئی پیپر ورک یہاں پر موجود نہیں ہے اور یہ جو موبائل فون ہے نا اس کے اوپر وہ اپل کا جو سٹکر ٹائپ کی چیز ہوتی ہے وہ لگی تو ضرور ہوئی ہے اور اس کا جو سٹکر ہے وہ بھی پورا مکمل طور پر جو ہے نا وہ لگایا نہیں گیا ہوئے ہوئے یہ غلطی سے منسٹکر چپکا دیا ہے اچھا بھائی اس کو مطار کے دیکھ لیتے ہیں اوکے اچھا ہم میں سائیڈ بائی سائیڈ ذرا کمپیرزن کر کے دکھا دتا ہوں اور دونوں کا ویٹ بھی ہم ذرا کمپیر کر لیتے ہیں سپرائزنگلی دونوں کا ویٹ برابر لگ رہا ہے مجھے ویٹ والی سائیڈ سے انہیں نیل کر دیا ہے ان فاکٹ اگر آپ سائیڈز کو دیکھتے ہیں تو دونوں کا کلر ڈیفرنس ضرور ہے کیونکہ میرے پاس یہ بلو ٹائٹینیم کے اندر ہے اور یہ جو ہے یہ نیچرل ٹائٹینیم میں ہے بٹ اس کے اندر وہ جو برش ٹائٹینیم والی فینش ہوتی ہے جو کہ آپ کو فیل کر آتی ہے ٹائٹینیم وہ بھی ہے اور جو آئی فون 15 پرو میکس ہے نا اس کی شیپ چینج ہوئی ہے 14 پرو میکس ہے تو وہ والی جو فیلنگ ہے نا بھائی وہ بھی آ رہی ہے تھنڈا تھنڈا سا فیل ہو رہا ہے جو کہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ ٹائٹینیم ہے نیچے والی سائیڈ پر آپ کو ٹائپ سی کی چارجنگ پورٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اس موبائل فون کے اندر آپ ٹائپ سی اس کے اندر لگا سکتے ہیں اور بھائی یہاں پر مزیدہ بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ 15 پرو میکس کی کاپی ہے تو یہاں پر آپ کو سائیڈ پر یہ سائیلنٹ کے لیے ایکشن بٹن جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر سم سلوٹ جو ہے وہ بھی پروائیڈ کی گئی ہے میں یہاں پر ذرا اس سم سلوٹ کو نکال کے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ یہ دیول سم والا فون ہے یا سنگل سم والا فون ہے کیونکہ ہم ازیومنگ کہ اصل میں تو یہ ایک انڈرائیڈ موبائل فون ہونے والا ہے جس کے اندر آئی فون کیا سارا سسٹرم جو ہے وہ کیا گیا ہے بٹ یہاں پر اوکے دیول سم ہی دی گئی ہے جس طرح آپ کو ہانگ کانگ والے آئی فون پر ملتی ہے اوپر اور نیچے والی سائٹ پر آپ دو سم لگا سکتے ہیں تو ایکچول جو آئی فون آرہے ہیں اللہ والے ان کے در ایک بھی سم نہیں ڈلتی اور یہاں پر دو دو ڈلتی ہیں تو یہ ایک ایکسٹرا فیچر دے دیا انہیں ہی سم نہیں ہے بٹ آپ دو سمیں لگا سکتے ہیں اگر آپ میرے ایکسٹیریئر فیچر کی بات کرتے ہیں تو یہی کہوں گا کہ یہ موبائل فون جو ہے ایکسٹیریئر والی سائٹ سے باہر سے دیکھنے میں کافی حد تک آئی فون 15 سیریز جیسا لگتا ہے بیک پر دو فیک کیمرہ لگایا گئے ہیں اور ایک جو کیمرہ ہے وہ ایکچول کیمرہ ہے اور یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ زوم والا لینڈز ہے جو کہ ایکچول 15 پرو میکس کے اندر موجود بھی ہے تو کیمرہ کا جو سائز اور وے او وڑکنگ ہے وہ کافی حد تک سمیلر رکھا گیا ہے آپ کو دھوکہ لگے گا اگر آپ پہلی بار اس کو دیکھیں گے اور آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ آئی فون 15 پرو میکس ہے اسپیشلی یہ جو سائٹ پر بٹن دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اب اگر اس کا میں ڈسپلی آن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ ڈسپلی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک 15 پرو میکس جیسا رکھا گیا ہے ایک اور چیز جو کہ یہاں پر مجھے کافی انٹرسلنگ لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر میرے ستائیس ہزار روپے کا نقصان ہوا ہے وہ ستائیس ہزار کمانے کے لیے مجھے سپانسر ڈالنا پڑ جائے گا تو پہلے سپانسر کی بات کر لیتے ہیں جو کہ بیمی ٹرٹل ہے بیسیکلی بیمی کی جو کمپنی ہے یہ بڑی ہی یونیک قسم کے گیجٹس پاکستان کے اندر لے کر آتے رہتے ہیں اور بیمی ٹرٹل جو ہے وہ ان کا سب سے یونیک گیجٹ ہے کیونکہ یہ ایک ائر برڈ اور ایک سپیکر ایک چیز کے اندر دیے گئے ہیں اور یہاں پر یہ جو سپیکر ہے یہ کافی پورٹیبل بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ سپیکر کی بیٹری کافی بڑی ہوتی ہے تو جب آپ ائر برڈ کو سپیکر کی بیٹری پر چارج کرتے ہیں تو آپ کو ایک کافی لانگ لاسٹنگ ائر برڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے بیک وغیرہ کے ساتھ کاربینر ٹول کے ساتھ لگا بھی سکتے ہیں ابھی اس کے اوپر ایک سیل چل رہی ہے جو کہ کچھ ٹائم کیلئے ہی دوبارہ واپس آئی ہے میں ڈسکرپشن میں لنک چھوڑ دوں گا آپ کو اگر ایک اچھا مزدار سپیکر چاہیے جس کے اندر یہ برڈ بھی موجود ہو تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں موبائل پون کی طرف واپس چلتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ جو ہے وہ آئی فون 15 پرو میکس کاپی والا ہے اور یہ ہے اوریجنل اب اگر میں ریالیٹی کی بات کروں تو یار دونوں موبائل فونز جو ہیں نا اگر آپ انہیں کیمراز میں دیکھیں تو شاید آپ کو اتنا زیادہ ڈیفرنس جو ہے وہ فیل کرنے میں نہ آئے نیچے والی سائٹ پر اس موبائل فون کے جو بیزلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل سے کافی زیادہ ہے بٹھر بھی کافی انڈرویڈ فون سے بہتر ہے اگر یہ کسی انڈرویڈ فون کے اندر اتنے بیزل دیتے ہیں تو میں کہتا بہت اچھی کوالیٹی کا ڈسپلی لگایا گیا ہے تو جو ڈسپلی کی کوالیٹی ہے وہ ایون کاپی کے اوپر مجھے بہت زیادہ پسند آ رہی ہے آل دو میں یہ چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کاپی ہے تیز ہے لیکن اس کے اندر انیمیشن صحیح طرح سے کام نہیں کرتی تو آپ کوئی بھی چیز جب اوپن کرتے ہیں نا وہ انیمیشن اس طرح سے سموذلی کام نہیں کرتی جس طرح اوریجنل میں کام کر رہی ہے ایک موبائل فون جو ہے وہ چھے لاکھ کا آٹھ لاکھ کا بک رہا ہے اور دوسرا موبائل فون جو ہے وہ صرف ستائیس ہزار کا دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اور چیز جو کہ وہ جو بڑی انٹرسٹنگ لگی ہے بھائی اس بار وہ یہ ہے کہ یہ موبائل فون پی ٹی اپرووڈ بھی ہے پتہ نہیں کیا جادو کیا گیا ہے بٹ اس موبائل فون کے اندر جو آئی ایمی آئی موجود ہے یہ پی ٹی اپرووڈ آئی ایمی آئی ہے اور جب آپ اس کا پی ٹی اے چیک کرتے ہیں تو یہ ڈیجٹ فور جی شو کرتا ہے یعنی کہ جو جیز کے ڈیجٹ فور جی موبائل فونز ہیں ان کا آئی ایمی آئی اس کے اوپر کلون کیا گیا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا راکٹ سائنس انہیں یہاں پر یوز کی ہے بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دو نمبر طریقہ ہے تو ایم ناٹ گنا یوز اس موبائل فون مائی سیلس لیکن میں نے چیک کیا اور مجھے نظر آ گیا ایک اور چیز جو کہ بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس موبائل فون کے اوپر انٹو ٹو بینچمارک کو رن کرنے کی کوشش کیا اور انٹو ٹو بینچمارک اس کے بعد سے اس موبائل فون کے اوپر ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا جیسے ہی اس کو اوپن کرتے ہیں پورا موبائل فون جو ہے وہ ہیلڈ آؤٹ ہو جاتا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ جانبوچ کے ایسا کیا گیا ہے تاکہ آپ یہ نہ بتا سکیں کہ یہ موبائل فون کن سپیسیفیکیشنز کے ساتھ آ رہا ہے بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تو میں کہوں گا کوئی تین چار جی بی ریم تو اس میں لگی ہوگی جس سپیڈ سے یہ موبائل فون چل رہا ہے اور یہاں پر اگر آپ کیامراز کی بات کرتے ہیں تو سپرائزنگلی جو کیامرے دیئے گئے ہیں نا بہت اچھے تو نہیں کہوں گا بٹ کچھ لوکل اینڈرویڈ فون جو کہ ستائیس ہزار تیس ہزار کی رینج میں آتے ہیں ان سے بہتر کیامراز دیئے گئے ہیں یہ کیامرہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کیامرہ ہے اور اس کی کوالٹی ڈیسنٹ ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ستائیس ہزار کے آپ سے بری کوالٹی ہے بٹ آئی فون کے ساتھ اس کا کسی بھی سائٹ سے بھائی کمپیرزن نہیں ہے لیکن کوالٹی پھر بھی اس کی ڈیسنٹ ہے یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اس موبائل فون کو کبھی یوز کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی کولٹی بری ہے ایک اور چیز جو کہ بڑی دو نمبر طریقے سے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو فیل ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آلٹرا وائٹ انگل کیامرہ ہے بٹ ریالیٹی یہ ہے کہ آپ 1 ایکس پہ رکھیں یا 0.5 ایکس پہ رکھیں آپ کا کیامرہ چینج ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر بیک پر لگایا ہی سنگل کیامرہ گیا ہے ازہن داٹ بھئی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا بندہ ہوں کہ اگر آپ کے پاس انڈریڈ فون ہاتھ میں ہے تو میں آپ کی ریسپیکٹ کروں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس آئی فون ہو بٹ میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ اگر میں یہ فون آپ کے ہاتھ میں دیکھوں گا تو میں کہوں گا یہ بندہ مجھے سمجھ نہیں آتا تو اس لئے حاصل ضرور ہے بٹ کوئی بندہ اگر دور سے دیکھے گا تو پتہ نہیں لگے گا اس کا یہ جو رنگر والا سسٹم ہے یہ بھی پروپرلی کام کر جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے نا تو کافی چیزیں جو ہے وہ آئیو ایس سیونٹین سے بھی ان نے کاپی کی ہیں تو اس لحاظ سے جو فون ہے وہ میں کہوں گا کافی ہائی لیول کے اوپر کاپی کیا گیا ہے بٹ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ آئی فون یوزر ہے تو میرے خیال سے وہ دو منٹ اس فون کو یوز کرے گا اور بتا دے گا کہ بھائی موبائل فون کاپی ہے باہر سے بتانا میرے خیال سے بہت زیادہ مشکل ہے میرے پاس اس کا کیس بھی پڑا ہوا ہے جسٹ ٹو سی کے اس کی اگزیکٹ ڈائمنشنز کیا ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں جو ففٹین پرو میکس کا کیس ہے یہ اوریجنل کیس ہے جو میرے فون کا کیس ہے یہ اس کے اوپر پروپرلی فٹ نہیں ہو رہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ریلیٹی اور کوئی ویڈیوز آئے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے گا مجھے پتا ہے آپ میں سے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ جاننے کو تیار ہوں گے کہ بھائی مجھے بتا دیں یہ کیا کہاں سے ہے تو بھائی میں بالکل نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں اس بزنس کو نہ تو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک فیک موبائل فون خریدیں اپنی زندگی میں میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں میرے زندگی کا ایک موٹو تھا جب آپ ایک بار فیک چیز خرید لیتے ہو پھر آپ کا دماغ آٹومیٹیکلی ٹرین ہو جاتا ہے کہ بھائی میں مہنگی چیز افورڈ کر ہی نہیں پاؤں گا تو اپنے دماغ کو ایسے ٹرین کرو کہ ایک دن تو میں ضرور لوں گا کبھی وہ نہیں کرنا کہ میں سستی چیز لے لیتا ہوں جب ٹائم ہوگا دیکھی جائے گی مطبق میں بچپن میں بھی تھانا میں نے سوچ بڑی رکھی ہے تو میں آپ لوگ کو یہی کہوں گا کوپی کبھی نہ لینا اللہ خیر کرے اللہ سے مانگو اللہ دینے والا ہے کوئی انسان کسی کو نہیں دے سکتا کوپی کبھی مت لینا اپنے دماغ میں یہ عادت بناو کہ اوریجنل لیں گا اور مرے پاس آئے گا اور آپ یقین کرو آتا ہے تو بس یہی نوٹ ہے جس پہ میں ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کو آج کل ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو یار پلیز سبسکرائب کر لو میند بہت زیادہ لگ رہی ہے یقین کرو میں چھٹی نہیں لے رہا کیونکہ مجھے آپ لوگ بتانا کہ اس ویڈیو کے لیٹر آپ کے کیا اپینینز ہیں اس ویڈیو میں اتنا خیار رکھے گا اللہ حافظ